السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم انشاءاللہ سور بروج تجوید کے ساتھ پڑھیں گے سور بروج مکی ہے اور سور بروج بائیس آیات اور ایک رکو پر مشتمل ہے تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسمائی ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدون النار ذات الوقود والسمائی ذات البروج والسمائی علف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوں تو صرف تو علف اللام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے سین یا حروف شمسی میں سے ہے اور شین سے پہلے علف اور لام آ رہے ہیں اس لئے علف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے والسمائی والسمائی میں مد متصل ہوگا مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو مد متصل میں حفظ کی روایت میں صرف توسط ہے توسط کی مقدار دو علف دھائی علف اور چار علف ہے والسمائی ذات البروج ذات البروج علف مددہ علف میں شاہ مددہ ہوتا ہے علف سے پہلے میں شاہ زبر ہوتا ہے علف مددہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے ذات البروج علف لام اگر حروف کمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام کو پڑھیں گے علف کو نہ پڑھا جائے گا با یا حروف کمری میں سے ہے وہ باس سے پہلے علف و لام ہے اس لئے صرف لام کو پڑھیں گے علف کو نہ پڑھیں گے ذات البروج البروج کی را کو پر پڑھا جائے گا اس کا قائدے ہے کہ را کے بر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا را کے اوپر پیش ہے اس سے را کو پر پڑھیں گے ذات البروج آگے آیت ہے وقف کریں گے وقف کی صورت میں جیم میں قلقلہ ہوگا کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور حروف قلقلہ پانچ ہیں جن کا مجموعہ قطب وجد دینا یعنی قاف طابع جیم دال جب ان حروف کے اوپر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخری ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں تو جب ہم بروج پر وقف کریں گے تو جیم ساکن ہو جائے گا اور جب جیم ساکن ہوگا تو جیم میں قلقلہ ہوگا وَالصَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَالْيَوْمِ علف لام اگر حروف کمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا علف کو نہ پڑھیں گے یا یہاں حروف کمری میں سے ہے اور یا سے پہلے علف اور لام آ رہے ہیں اس لیے صرف لام کو پڑھا جائے گا علف کو نہ پڑھیں گے وَالْيَوْمِ وَاوْلِين 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 وہ جو ساکن ہو اور سے پہلے زبر ہو وَاوْلِينَ کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے وَالْيَوْمِ موعود علف لام اگر حروف کمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام کو پڑھا جائے گا علف کو نہ پڑھیں گے میم یا حروف کمری میں سے میم سے پہلے علف و لام آ رہے ہیں اس لئے صرف لام کو پڑھیں گے علف کو نہ پڑھا جائے گا المعود واولین واولین وہ جو ساکن ہوں اور اس سے پہلے زبر ہو واولین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے آگے آیت ہے وقف کریں گے وقف کے صورت میں دال میں کلکلہ ہوگا کیونکہ دال حروف قلکلہ میں سے ہے حروف قلکلہ پانچ ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن یعنی قاف طاب جیم دال جب ان حروف کے بعد جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرے ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں اور جب ہم المعود پر وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا اور جب دال ساکن ہوگا تو دال میں کلکلہ ہوگا وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ وَشَاهِدٍ الْف مَدَّا الْف مِشَا مَدَّا ہوتا ہے الْف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے الْف مَدَّا کو ایک الْف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ میں ادغام بلغنہ ہوگا اس کا قائدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا لام ورام ادغام بلاغنہ ہوگا اور یومنوں کے چار حرفوں میں ادغام بلغنہ ہوگا یہاں تنوین کے بعد یومنوں کے چار حرفوں میں سے واو ہے اس لیے یہاں پہ ادغام بلغنہ ہوگا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ آگے آیت ہے وقف کریں گے وقف کی صورت میں ڈال ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں ڈال ساکن ہو جائے گا اور ڈال میں کلکلہ ہوگا کیونکہ ڈال حروف کلکلہ میں سے ہے حروف کلکلہ پانچیں جن کا مجموعہ قطب جدین ہے یعنی قاف طوابہ جیم دال جب ان حروف کے اوپر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں اور جب ہم مشہور پر وقف کریں گے تو ڈال ساکن ہو جائے گا اور جب ڈال ساکن ہوگا تو ڈال میں کلکلہ ہوگا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْنُودِ قُتِلَ قاف کو پرپڑیں گے قاف حروف مستالیہ میں سے ہے حروف مستالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغت انقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پرپڑے جاتے ہیں قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْنُودِ اصحاب سواد کو پرپڑے جائے گا سواد حروف مستالیہ میں سے ہے حروف مستالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغت انقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پرپڑے جاتے ہیں اصحاب ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑیں گے اصحاب الاخدود اصحاب الاخدود علف لام اگر حروف کمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا علف کو نہ پڑھیں گے حمزہ یہاں حروف کمری میں سے ہے اور حمزہ سے پہلے علف لام اس لئے صرف لام کو پڑھا جائے گا علف کو نہ پڑھیں گے اصحاب الاخدود الاخدود خا کو پڑھا جائے گا خا حروف مستالیہ میں سے ہے حروف مستالیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغت نقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پڑھے جاتے ہیں اصحاب الاخدود آگے آیت ہے وقف کریں گے وقف کی صورت میں دال میں کلکلہ ہوگا کیونکہ دال حروف قلکلہ میں سے ہے اور حروف قلکلہ پانچ ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے یعنی قاف طابا جیم دال جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں تو جب ہم الاخدود پر وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا اور جب دال ساکن ہوگا تو دال میں کلکلہ ہوگا غتن اصحاب الاخدود النار ذات الوقود النار نول مشدد غنہ ہوگا غنہ کی مقدار ایک علیف ہے النار علی مدہ علیف میں شاہ مدہ ہوتا ہے علیف سے پہلے میں شاہ زبر ہوتا ہے علی مدہ کو ایک علیف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے النار کی راہ کو باریک پڑھا جائے گا اس کا قائد ہے کہ راہ کے اوپر زبر اور پیش ہے تو راہ کو پر پڑھا جائے گا راہ کے نیچے زیر آئے تو راہ کو باریک پڑھا جائے گا یا راہ کے نیچے زیر اسی راہ کو باریک پڑھیں گے النار ذات الوقود الیف مدہ علیف میں شاہ مدہ ہوتا ہے علیف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے علی مدہ کو ایک علیف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے ذات الوقود ذات الوقود علیف لام اگر حروف کمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا علیف کو نہ پڑھیں گے واو یہاں حروف کمری میں سے ہے واو سے پہلے علیف و لام آ رہے ہیں اس لئے صرف لام کو پڑھا جائے گا علیف کو نہ پڑھیں گے ذات الوقود الوقود قاف کو پور پڑھا جائے گا قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے حروف مستعلیہ ساتھ ہیں جن کا مجموعہ خصہ زغط انقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پور پڑے جاتے ہیں ذات الوقود آگے آئیت ہے وقف کریں گے وقف کی صورت میں دال میں قلقلہ ہوگا کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور حروف قلقلہ پانچ ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے یعنی قاف طابا جیم دال جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کے پڑھتے وقت ان کے مقرد ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں اور جب ہم الوقود پر وقف کریں گے تو دال ساکن ہوگا اور جب دال ساکن ہوگا تو دال میں قلقلہ ہوگا النار ذات الوقود والسمائی ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود صدق الله العظیم موسیقی موسیقی